اسلام علیکم گریڈ سیون آج ہم چپٹر نمبر ٹو جوکریفی میں وارٹر سورسز اینڈ منجمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈن لننگ آؤٹکمز آ جاتا ہے تو اس میں وارٹر آن آرٹھ کیسے ہوتی ہے پریسپٹیشن کی قسمیں کیا ہیں پریسپٹیشن کیا ہوتا ہے وارٹر سائیکل کیا ہے سیویج ویسٹ کیا ہے بائیو گیس جو ہے انرجی کا سورس کس طرح ہے تو سب سے پہلے ہم چپٹر نمبر دوک میں پیج نمبر سکسٹین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وارٹر is one of the most important commodities and basic needs of life on earth اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ بہت اہم ایک چیز ہے اور بہت بنیادی ضرورت ہے زندگی کی زمین پر it is essential to human life اور یہ human life کے لیے سب سے زیادہ بہت زیادہ ضروری ہے it is used in diverse areas such as farming cooking cleaning construction and even for a creation recreation purposes تو سٹوڈنٹس اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ diverse areas جیسے کہ کاشتکاری ہو گئی ہے ٹھیک ہے farming ہو گئی ہے cooking یعنی کھانا بنانے کے لیے cleaning صفائی کرنے کے لیے construction اور even ہر ایک تمام مقاصد کے لیے یہ ضروری ہوتی ہے یعنی کیا جیسے ضروری ہوتی ہے یہ جو water ہے اس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ سب سے زیادہ major source ہوتا ہے water کا زمین پر اور پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں there are numerous sources of water ranging from underground source to surface sources اور یہاں کئی زیادہ جو sources ذرائع ہوتے ہیں پانی کے underground system سے تو وہ جو ہیں وہ ذریعے ہیں surface sources کے یعنی کہ جو underground پانی ہوتا ہے اس کو ہم سطح تک کیسے لا سکتے ہیں اور یہاں پر کئی زیادہ sources ہیں جو underground پانی کے یعنی naturally طور پر جو پانی حاصل ہوتا ہے نا ہمیں students تو وہ ہم سطح تک کیسے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں اس میں جو ہے ہمارے پاس oceans آ جاتے ہیں یعنی کہ دریا ٹھیک ہے اور اس میں جو ocean water ہے ہماری زمین پر 97% جو ہے وہ حصہ oceans کا ہے اور جو polar ice cap ہے یعنی کہ جو برف کا ایک حصہ ہے وہ 2% ہوتا ہے اور fresh water جو ہے 1% جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں بتایا ہوا ہے oceans کے بارے میں پڑھتے ہیں تو oceans are the largest source of water on earth oceans جو ہے وہ بہت ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے پانی کا زمین پر یعنی کہ ہمارے پاس یہ تو قدرتی ذرائے ہیں جیسے کہ oceans ہیں ریور سے لیک سے glacia ڈائس there are 5 oceans in the world جو دنیا میں تقریباً 5 oceans ہیں سمندر ہوتے ہیں ocean water is not suitable for human ocean water جو ہے وہ لوگوں کی consumption کے لیے suitable نہیں ہوتا ہے in its raw form یعنی کہ اس کو finish form میں لے کر آتے ہیں raw form میں یہ نہیں استعمال کر سکتے اس کو نہیں بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ نمکین بھی ہوتا اور اس میں جرسیم بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پریفائی ہوتا ہے پریفیکیشنز کے بعد جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ سال لیول شامل ہوتا ہے پھر ہم اس کو گھریلو پانی کے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جب کہ مختلف جو کنٹریز ہیں یعنی جو جو درائی ریجن میں آجاتے ہیں خوش علاقوں میں آجاتے ہیں جیسے کہ سعودی عرب سٹوڈنٹ ساب کو بتاؤنا چاہیے کہ جو سعودی عرب ہیں اور یو ای امان ہے آسٹریلیا ہے تو یہ اس طرح کی ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہیں جن کو ہم دیسلینیشن پانی کی سٹوڈنٹ کرتے ہیں اور دوسرے پھر کمپوننٹ ان میں شامل ہوتے ہیں تاکہ وہ اوشن وارٹرز کو اوشن کے جو پانی ہوتا ہے اوشن کا استعمال میں لائے جا سکے اور پھر یہ جو پروسس ہوتا ہے یہ بہت بھاری قیمت اس کی ملہ بہت زیادہ خرچہ آجاتا ہے اور جو اوشن ہوتے ہیں سمندر ہوتے ہیں وہ تجارتی راستہ دنیا میں ان کے لئے بھی یوز ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں جب تجارت کرتے ہیں تو سمندروں کے ذریعے بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے یعنی کہ تقریبا اسی فیصد جو ٹریڈ ہے وہ اوشن کے ذریعے سمندروں کے ذریعے ہوتی ہے تو سٹورنٹس آج کا ٹاپک میں نے آپ کو اوشن کے بارے میں بتایا اور بہت اچھے سے سمجھا دیا انشاءاللہ نیکس ٹی میں ریورس کے بارے میں لیکس کے بارے میں آپ کو بریف لی ڈسکرائب کروں گی تینک کیو